کس طریقے سے کام ہو رہا ہے آپ بھی دیکھیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بعض وقت لوگ یہاں زخمی بھی ہو جاتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں تو ٹانگ اور ہاتھ وغیرہ بھی لوگوں میں کڑی آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تریشر جو رہا ہے چل رہی ہے اور یہ بچے وہاں جمع ہو رہے ہیں تاکہ وہاں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے وہ کام کر رہے ہیں آپ کو دکھ رہا ہوگا ماشاءاللہ قریب سے دکھاتے ہیں آپ کو کس طریقے سے کام ہو رہا ہے آپ بھی دیکھیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بعض وقت لوگ یہاں زخمی بھی ہو جاتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں تو ٹانگ اور ہاتھ وغیرہ بھی لوگوں میں کڑی آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے یہ بچے بھی جمع ہو رہے ہیں اپنی مزوری جمع کر رہے کے لیے محنت کریں گے کمان ساتھ میں اٹھائی ہوئی انہوں نے یہ ان کو مدد دیتی ہے اٹھانے میں کمان ساتھ میں اٹھائی ہو ساتھ میں کمان ساتھ میں اٹھانے میں کمان ساتھ میں بھی ہو ساتھ میں موسیقی 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 ماشاءاللہ موسیقی 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 اگر آپ ہمارے چنل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے فالو کیجئے اور مزید ہماری ویڈیو کا انتظار کیجئے انشاءاللہ آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو بناتے رہیں گے ریل ویڈیو بناتے رہیں گے اور جو ریل ماحول ہے یہاں کا وہ آپ کو دکھاتے رہیں گے فرماتے ہیں کہ جو حلال رزق کماتے ہوئے دن میں تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس دن کے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں حلال روزگار کمانا بھی این عبادت ہے ماشاءاللہ یہ مزدور ہیں جو کام کرنے والے ہیں اس طرح دیکھیں ماشاءاللہ وہ مزدوری انہوں نے لے لی ہے اور وہ ماشاءاللہ خوشی سے اپنے پیسے گن رہے ہیں اور یہ جو آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں تو یہ یہاں جب ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے پھر جو یہ دانے وہ رکھے ہوں جو سامنے یہ پھر ان میں بانڈ دیتے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لئے بچوں میں تاکہ بچے خوش ہو جائیں اسلام علیکم کیا آلے بھائی صاحب خیریت ہے ماشاءاللہ کیا آنے میں بھائی جاندہ محمد ایوب کیا آلے ٹھیک ہو شکر اللہ اچھا ماشاءاللہ یہ کتنے جارے کام مکمل تھی گئے یہ دو گھنٹے دو گھنٹے میں یہ کتنے مندانے تھے پتہ نہیں ابھی گنتی نہیں اچھا یہ مطلب جو رکھا ہوا ہے تو یہ اس میں سے نکلا ہے سامنے آپ کو بھوسہ نظر آ رہا ہے پوچھتے ہیں یہاں کا حساب کتاب دیکھیں یہ گندوم کے دانے یہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے بنائے یہ رکھیں ماشاءاللہ دیکھیں آپ اور یہ جو بھوسہ نکلا ہے یہ ہمارے جانوروں کے لئے تو اللہ تعالی ہماری اتنی حفاظ فرماتا ہے ہر چیز کا ہمارا خیال فرماتا ہے اور اس طرف دیکھیں بچے اس میں سے بھوسہ چھانٹی کر کے جو اس میں سے گندوم کے دانے بچے ہیں وہ صاف کر رہے ہیں اور وہ اپنی چیز کے لئے پیسے جمع کر رہے ہیں یہ ہے تھریشر ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا موسم بھی ہے آج یہ چرپائی انہوں نے ساتھ میں رکھی ہوئے کہیں تھک جائیں تو یہ پھر وہاں پر بیٹھ کے لیٹھ کے اپنا آرام کر لیتے ہیں بچے چھپ رہے ہیں اب یہ تقسیم ہوگی مزدوری کتنا کام کیا اور کیا کیا ان کو ملے گا ان کے اپنی مزدوری ہوگی اچھا بائی صاحب یہ آپ کو اندازہ ہے کتنے من یہاں سے فصل نکلی ہے تقریبا نکتے لیو گی پچیس من تیس سو پچیس تیس سو پچیس بتائیں اب جو آپ لوگوں نے کام کیا ہے یہ تریشر کا اب اس میں سے اگر بیس من فرز کرو نکلتے ہیں تو اس میں سے آپ کا کتنا حصہ ہوتا ہے آپ کی مزدوری ہوتی ہے پیسے ہوتے ہیں یا آپ ان میں سے گندم لیتے ہیں گندم لیتے ہیں پچاس کلو بیس من کے پیچھے پچاس کلو گندم آپ لیتے ہیں بیس من کے پیچھے پچاس کلو آپ کا ہوتا ہے اچھا 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 بھائی کیا علی خریت سے ہیں کیا نام ہے بھائی کا میرا نام سید اللہ بخشاہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ صاحب اچھا ایک بات بتائیں آپ مل کے کام کرتے ہیں سارے جی ہاں مل کے کام کرتے ہیں کتنے مزدور ہیں سارے چودہ مزدور ہیں اچھا چودہ مزدور ہیں اب یہ پچاس کلو ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں گندم مزدوری کے طور پر ملے گی تو چودہ مزدور ہیں اس میں کتنے گھنٹے کام کیا آپ لوگوں نے تقریباً پانچھے گھنٹے کام کیا ہے اچھا اور آپ کے حصے میں کتنے کتنے آ جائیں گے وہ تو جب آچھر میں آ جائیں گے تقریباً بارہ منت یا داس منت یا دا ہوا منت مطلب جب تک کہ یہ گندم کا کام ہو رہا ہے یہ جتنا اینڈ نہیں ہو جب تک ختم نہیں ہویا تھا یہ کام تب تک آپ تقسیم نہیں کرتے جب تک ختم نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ آپ اور کوئی کام کرتے ہیں یا یہی مزدوری کرتے ہیں اور بھی کام کرتے ہیں مصری کے ساتھ کرتے ہیں مصری کے ساتھ کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ مصری صاحب کڑا ہے یہ بھی مصری صاحب ہے اچھا یہ بچے سے پوچھتے ہیں یہ کیوں مار رہے ہیں اس کی وجہ پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ اس کو مار رہے ہیں یہ کیوں مار رہے ہو اس کو مارے نکلیں گے یہاں سے اچھا اس کو ماریں گے اس میں سے جو بوسہ الگ ہو جائے گا اور دانیں الگ ہو جائیں گے اچھا یہ آپ نے ایک بورا جمع کیا ہے تو اس میں سے کتنے دانیں نکل ہیں کتنے کلو گندم نکلے گی کم بس کم پانچ شیئے کلو پانچ شیئے کلو یہ کتنے گھنٹے لگے آپ کو جمع کرنے میں دو گھنٹے دو گھنٹے تو اگر آپ کی گندم اسی روپے یا ستر پہ یا سو روپے کلو بھی اگر بکتی ہے تو ماشاءاللہ آپ نے آٹھ نو سو روپے تو کمائی لیوں گے آہ کیا بات ہے شاہ لگے رہو لگے رہو بڑا ہی پیارا ماحول ہے یہاں کا ماشاءاللہ چلکہ آپ کو وہاں جھیل کا نظارہ کرواتے ہیں دیکھئے گا بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ آپ کو بھی ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لے کر جا رہا ہے یہ اثر کے بعد کا وقت ہے وہ سامنے جھیل کے قریب آگئے ہیں دیکھتے ہیں یہاں کا ماحول آپ کو بھی دکھاتے ہیں آگے ہم بلکل قریب ماشاءاللہ یہاں کبھی ہم آئے کرتے تھے مچھلی کا شکار کرنے کے لیے اس طرف وہ جنگل ہے اور جنگل کے برابر میں سورج مکھی ہے بڑے خوبصورت بھی ہوئے ہیں یہ طلاب ہے یہ کسی اور کی کیٹیگری ہے تو یہ سوک گیا ہے انہوں نے شاید دلچسپی نہیں لی کام میں اور یہ اس طرف جو ہے وہ بھی کسی اور کا ہے اور یہ بھی یہ مچھلی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی جم ماری جم مارتے ہوئے ماشاءاللہ یہاں پر سکتے ہیں یہ جب ایسی فضاء بنتی ہے تو مچھلیاں بھی جوش میں آ جاتی ہیں اس حال کود کرنا شروع کر دیتی ہیں موسیقی موسیقی